اسلام علیکم فرینڈز آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی عجیب دوستیاں دکھائیں گے جو آپ نے آج تک کبھی دیکھ ہی نہیں ہوں گی ایک زمانہ تھا کہ انسان انسان سے دوستی کرتا تھا مگر آج دوستیاں بناوٹ کی ہو چکی ہیں اس لیے لوگوں نے جانور رکھنے شروع کر دیئے لیکن ہمیں اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جانور بھی آپس میں دوستی کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ ایک نسل کے جانور آپس میں دوستی کرتے ہیں یہ دکھائیں گے آپ کو آج کے ہماری اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہماری اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اورینکٹن اور ڈاگ کی فرینڈشپ کے بارے میں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ انسان ہی صرف پالتو جانور رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر اورینکٹن کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے جو کہ وائلڈ کیر کے انڈر ہے ایک مرتبہ اورینکٹن اپنے مالک کے ساتھ باغ میں تہل رہا تھا وہاں پر یہ ایک لاوارس کتہ بھی اس کے ساتھ آملا اب لاوارس کتہ اور اورینکٹن ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت زیادہ انجوائے کرنے لگے اورینکٹن کے زیادہ اسرار پر سٹاف میمبرز میں اس ڈاگ کا نام راسکو رکھ دیا اب رینکٹن اس ڈاگ کو اس طرح ہی پالتا ہے جس طرح کہ ایک انسان اپنے پالتو جانور کو اب دونوں کی دوستی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ دونوں کٹھے ادھر ادھر جاتے ہیں سویمنگ بھی کٹھے کرتے ہیں یہاں تک کہ کھانا بھی کٹھا کھاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جوڑی اور زیادہ مضبوط ہوتی جا رہے ہیں اور ان کو الگ کرنا تو بہت ہی مشکل ہو چکا ہے اور ان کی دوستی کو دیکھ کر یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسٹ برڈز ہیں اس عجیب دوستی کو دیکھ کر تو آپ ابھی تھوڑے حیران ہوئے ہوں گے اب آپ کو بتاتے ہیں لائن، ٹائگر اور بیر کی دوستی یقیناً یہ تینوں زمین پر پائے جانے والے خطرناک جانوروں میں سے ایک ہیں اور آپ ان کے سامنے اکیلے جانا مناسب نہیں سمجھیں گے اور جتنے یہ خطرناک ہیں یہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہوتے ہیں جارجیا میں موجود نواز آرک شیلٹر میں کام کرنے والے کیپرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی دوستی آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی حقیقت بات ہے کہ یہ دوستی قدرت کے خلاف ہے اور ایسی دوستی آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھی ان تینوں جانوروں کوکنگ پن نے غیر قانونی طریقے سے اپنے گھر میں رکھا تھا اور دوہزار ایک میں انہیں ارسٹ کر کے نواز آرک شیلٹر میں بھیج دیا ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ان کی دوستی اس لیے اتنی پکی اور مضبوط ہے کیونکہ جب انہیں ایک ساتھ رکھا گیا تھا تب یہ بہت زیادہ چھوٹے تھے اور ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نواز آرک شیلٹر میں جب ان تینوں کو الگ الگ کرنے کا سوچا گیا تو یہ تینوں بہت ڈپریسپ نظر آئے اس لیے ان کو اکٹھا ہی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا یہ تینوں سارا دن ایک ساتھ کھیلتے ہیں اور اب ان تینوں کو الگ کرنا ناممکن ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں چیتا اور لیبرادور کی فرینڈشپ کی چیتا دنیا میں تیز ترین بھاگنے والے جانوروں میں سے ایک ہے اس چیتے کا نام کیسی ہے کیسی صرف بھاگنے میں ہی تیز نہیں بلکہ اس نے جنگل میں موجود ایک لیبرادور کے ساتھ فرینڈشپ کی اور بہت جلدی اس کے ساتھ پکی دوستی کر لی ریسرچز کا کہنا تھا کہ کیسی چھوٹی تھی اور فیمیل تھی اس لیے اس کے پاس کوئی اور میل کھیلنے کے لیے نہیں تھا اس لیے اس نے لیبرادور کے ساتھ فرینڈشپ کر لی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لیبرادور بہت زیادہ فرینڈلی ڈاگز ہیں اور ان کی دوستی اب تک تو انسانوں کے ساتھ ہی محدود تھی سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ آپ اس میں اتنا کھیلتے ہیں اور بہت اچھے فٹوگرفی کرواتے ہیں اس فٹوگرفی کو دیکھ کر یہ ہی لگتا ہے کہ یہ ایڈیٹنگ ہے بٹ یہ ریل اور نیچرل پکچر ہے ایسی پر اس لیبرادور کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے چیتوں کی طرح بہیو کرنے کی بجائے کتوں کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیا اور یقیناً ان دونوں کی دوستی ایک مثالی دوستی ہے تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ شپنی پنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ ایسی اور ویڈیوز چاہتے ہیں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ stay home, stay safe, stay connected with us